ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ میری بہنیں میری بیٹیاں یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے بڑا مرتبہ دیا ہے اور آپ نے یہ بات سنی ہوگی اور ماں کے قدموں تل جنت ہے بہت مشہور جملہ ہے اور یہ جملہ اصل میں حدیث شریف کا ایک چکرہ ہے الجنت تحت اقدام الامہان کہ جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے یہ چیز مردوں کو حاصل نہیں کیوں حاصل نہیں ماں کے ذمہ گھر کی عورت کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے جو کام دیا ہے وہ کام بڑا نازک اور بڑا اہم ہے عورتیں اپنے اپنے گھروں کی وزیر داخلہ ہوا کرتے ہیں گھر کے سارے کام ان کے ذمہ ہوا کرتے ہیں اور وہ اس کو انجام دیتی ہیں سلیقے کے ساتھ احتیاط کے ساتھ کاموں کو بہتر طریقے پر انجام دینے کی کامیاب کوشش کرتی ہیں لیکن کاموں سے آگے کا کام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات پر بھی پابند بنایا ہے مامور بنایا ہے کہ وہ بہیشیت ماں اپنے بچوں کی تربیت کریں بہیشیت ماں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی بڑی حد تک ذمہ داری خواتین کی ہے اور مرد اس میں معاون ہیں مددگار ہیں عورتوں کی ذمہ داری جو تعلیم و تربیت کی ہے بڑی نازک ذمہ داری ہے بڑی اہم ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کا احساس ہر ایک خاتون کو ہونا چاہیے مرد کی ذمہ داری باہر کی دنیا ہے اس کی ذمہ داری کمانے کی ہے دھر کے خرد چلانے کی ہے مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ سماجی کام کرے اور مرد کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی خواتین کو وہ ہر برے حملے سے بری نگاہ سے برے طریقے سے بچا کے رکھتے اور اس لیے مرد کو بڑی ذمہ داری باہر کی دی گئی عورتوں کو ساری ذمہ داری گھر کے دی گئی اور سب سے اہم ذمہ داری گھر کو چلانا بچوں کی تربیت کرنا یہ بچے جو آج بچے نظر آتے ہیں کل کو یہ بڑے ہوں گے یہی ہمارا کل ہیں یہی ہمارا مستقبل ہیں اور ان بچوں کی حفاظت ان کی تربیت اگر اچھی طریقے پر کی جائے تو بڑے اچھے مسلمان بڑے دیندار مسلمان اور بڑے کام کے مسلمان تیار ہوں گے انشاءاللہ یہ ذمہ داری خواتین کی ہے کہ وہ انہیں اچھی تربیت دیں اور یہ بھی سمجھئے اچھی طرح خواتین اپنی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے ان کی دینی جہت مضبوط ہونی چاہیے ان کی دینی سوچ بہت ساف ہونی چاہیے اور ان کاموں کو انجام دینے کے لیے خواتین کو پوری توجہ دینی چاہیے اور توجہ کا مطلب یہ بچے کو آپ دیکھ بھال بچے کی کر رہی ہیں بچہ یا بچی بڑھ رہے ہیں عمر آ رہی ہے ابھی وہ بولنا سیکھ رہے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ انہیں اللہ اللہ کرنا سکھائیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ ذرا وہ بولنے لگے سلیقے کے ساتھ اسے کلمہ تیبہ یاد کرائیں پھر ذرا آگے بڑھیں تو اسے درود شریف یاد کرائیں اسے ازان یاد کرائیں یہ ساری چیزیں گھر میں ہونی چاہیے ہمارے گھروں میں آج کل کی لڑکیاں اس ذمہ داری کو سلیقے سے انجام نہیں دیکھیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ مدرسے میں جب بچہ یا بچی جائے گی وہاں اس کی تعلیم ہوگی ہر ایک مومن کے دل دی ہے سدا مسلم پرسگ اللہ نہ بدگا ہے نہ بدگے گا میرا مسلم پرسگ اللہ ہر ایک مومن کے دل دی ہے سدا مسلم پرسگ اللہ نہ بدگا ہے نہ بدگا میرا مسلم پرسگ اللہ